پرگننسی کے دوران ویسے تو ہمیں بھرپور سبجیاں اور فل کا سیون کرنا چاہیے پر ہمیں کون سا فل کھانا چاہیے اس کے بارے میں آئیے جانتے ہیں سب سے پہلا نمبر ہو سکتا ہے کیوی کا کیوی میں بھرپور ماترہ میں فولک ایشٹ ہوتا ہے جسے کی بچے کو ریڈ اور اس کا دماغ کا بہت زیادہ بکاس ہوتا ہے اس میں پرچور ماترہ میں فولک ایشٹ موجود ہوتا ہے جو گربہ ہستہ کے دوران آوستک مانا جاتا ہے دوسرا فل چیڑی ہو سکتا ہے کیونکہ چیڑی میں بھرپور ماترہ میں بیٹائمنز، منرلز اور فائیورز موجود ہوتے ہیں یہ سب ہی گن، گربیبتی اور ششو کے بکاس کے لیے جروری مانے جاتے ہیں اس کے علاوہ چیڑی کا سیون گربہ دی مدھومے یعنی گربہ آوستہ میں بلڈ شکر کا ایستر کو کنٹرول میں رکھتا ہے اس آدھار پر گربہ آستہ میں کھائے جانے والے فروٹ کے لسٹ میں چیڑی کو سامل کیا جا سکتا ہے یہ بہت ہی بہتر ہو سکتا ہے تیسرا نمبر ہے امرود کا پریگرینسی میں امرود کا بھی سیون بہت ہی اچھا ہو سکتا ہے دراصل امرود میں آئرین کا اچھا سروت ہے جو گربہ آستہ میں ہونے والے انیمیا کے جوکم کو کم کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں بھرپور ماترہ میں بیٹائمنز سی کی ماترہ ہوتا ہے جو روگ پرتی روڈھک چھمتا کو بوشٹ کرتا ہے ایسے میں گربہ آستہ میں امرود کا سیون بہت ہی اچھا ہو سکتا ہے چوتھا نمبر ہے آم کا آم کا سیون بھی کافی لافکاری ہو سکتا ہے اس میں کیلسیم آئرین اور پوٹیسیم ہوتا ہے جو کافی لافکاری ہو سکتا ہے اس میں کئی سارے بیٹائمنز بھی پیائے جاتا ہے جو پاچن تنتر کو مجبوط بناتا ہے اور کب سے بھی رہت دلا سکتا ہے چوتھے نمبر پر پانچ میں نمبر پر ناسپاتی ناسپاتی بھی بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے اس میں بھی کافی سارے بیٹائمنز بیٹائمنز سی بھی پایا جاتا ہے جو گرب میں پل رہے ششو کے سواست کے لیے مہتپرن ہوتا ہے اس میں بھی ناسپاتی میں بہت سارے مینرلز اور بیٹائمنز ہوتے ہیں جو انیمیا کی بھی جوکھیم کو کم کر سکتا ہے چھتھی نمبر پر سیب سیب بھی پرگنینسی میں بہت ہی زیادہ فائدے مند مانا گیا ہے گربتی محلہ کو سیب کا سیبن عوض کرنا چاہیے اس سے بچپن میں ہونے والے الرجی استما کی سکایت سے بچاب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سیب میں بیٹائمنز سی کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور فائیورز آئرن کیلسیم اور فولک ایسیڈ پوٹیشیم جیسے کئی پوشکتو پائے جاتے ہیں تو اسی لئے پرگنینسی میں سیب کا سیبن عوض کرنا چاہیے یہ بہت ہی فائدے مند ہو سکتا ہے ساتما ہے چیکو چیکو میں کاربو ہائیڈریڈ پائے جاتا ہے جو گربتی محلہ کو بہت ہی سارے فائدے دے سکتے ہیں اس کے سیبن سے اُلٹی کمجوری سے راحت مل سکتی ہے ساتما ہے اٹما ہے ایسٹروویری پرگنینسی میں ایسٹروویری کا سیبن کافی لابدائک ثابت ہو سکتا ہے اس سے محلان کے سریر میں آئرن کی بھروتری ہوتی ہے اس سے بیٹائمنزی یکت آہار کو شامل کرنے جیسا فائدے مند مانا جا سکتا ہے ساتما ہے نومہ ہے تربوز پرگنینسی میں تربوز شامل کرنے کے فائدے دیکھے جا سکتے ہیں دراصل اس میں آئرن جنگ کی کیلسیم اور بیٹائمن اے جیسے مہتپرن پوسک تطو موجود ہوتے ہیں جو گربتی محلاؤں کے لیے بہت ہی لابدائک ہو سکتا ہے اس سے بچے کا بجن سامانی بجن نہ بڑھ پانے کی جوکھیم کو بہت حد تک کم کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ نومہ میں سریفہ دسمہ سریفہ بھی کھا سکتے ہیں سریفہ بھی پرگنینسی میں بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے سریفہ کھانے سے بچے کے مستسک کا وکاس ہوتا ہے اور ساتھ ہی گرپات اور پروشا کے توران ہونے والے درد کے جوکھیم کو کر کم کرنے میں بھی لابدائک ہو سکتا ہے ایک آرما ہے انار انار انٹی آکسیڈنٹ گنوں سے بھرپور ہوتا ہے جو گربستہ کے توران بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے یہ یومینیٹی کو بشت کرتا ہے اسی لئے ہمیں انار کا سیون کرنا چاہیے اس کے بعد ہے بارہ میں نمبر پر کیلہ کیلہ میں بھی بہت ہی سارے پوٹیسیوم، فائیور، کیلسیوم، مگنیشیوم، آئیرن، فولیٹ آدھی پوسک تت موجود ہوتے ہیں جو گربتی محلہ کو سوشت رکھنے میں مہتنپورن بھومی کا لبھاتے ہیں اس کے علاوہ گربتی محلاؤں میں ہونے والے مورننگ شکنیس کی سکایت کو بھی کیلے دور کرتے ہیں اسی لئے ہمیں کیلے کا سیون کرنا چاہیے تیرہ ماں ہے سنترہ سنترہ میں بھی ٹائمین سی بھرپور ماترہ میں پائی جاتی ہے یا ماں اور بچوں دونوں کے لئے بہت ہی لہب دائیک ہوتا ہے سنترہ میں فولیٹ پائی جاتا ہے سنترہ کا اہار بہت ہی لہب دائیک ساویت ہو سکتا ہے اور چودہ ماں ہے کھربوجہ کھربوجہ میں تمام پرکار کے پوسٹک تت پائی جاتے ہیں اس میں بیگنیشیم، جنگ، کیلسیم، آئرن کے علاوہ بھی ٹائمین اے سی ای کی ماترہ بہت ہی پائی جاتی ہے اسی لئے کھربوجہ کا سیون بھی ہمیں عوضہ کرنا چاہیے جتے سارے فلوں کا میں نے ورنن کیا ہے اس کا سیون کرنے سے پہلے ایک بار ڈاکٹر کی سلح لینا بہت ہی جروری ہے جو گربستہ سبھی کی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے سبھی کو ایک جیسا فل، فروٹ، سب جیاں آدھی نہیں پچھتے ہیں اسی لئے ایک بار اسے کھانے سے پہلے ڈاکٹر کی سلح عوض سلیں تبھی اس کا سیون کریں کیونکہ آپ کو کون سب فروٹ سوٹ کرتا ہے یا کون سی سب جیاں سوٹ کرتی ہے یہ آپ کے سریر پر ڈپینڈ کرتا ہے تھانک یو بائی